ہی بات کی جانب آپ کی توجہ کو مبجور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک کوشش ہے غیر مرعی غیر محسوس کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے آئیڈیل سے محروم کر دیا جائے میں ایک بات پورے شدومت سے کہتا ہوں پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں پورے آہن کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا کوئی اور آئیڈیل نہیں ہے کمال اطا ترک تو کس بھاگ کی مولی ہے ہمارا آئیڈیل دادا علی حجمیری بھی نہیں ہے ہمارا آئیڈیل خاجہ ملنبین چشتی حجمیری بھی نہیں ہے ہمارا آئیڈیل امام ربانی مجدد الاخسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نہیں ہے ہمارا آئیڈیل سرسل ایک ہے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم داتا کی گلیوں کے بوسے اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں ہم حجمیر کی گلیوں میں جا کر اس خاک کو اس لیے چونتے ہیں کہ وہاں رات کی تاریخی میں محمد عربی میں کنک پڑھتے ہیں ہم امام ربانی مجدد الاخسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے تو چون کر آنکھوں کو اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت مجدد الاخسانی اس لیے فرماتے ہیں مجدد الاخسانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بہدانیت کی دلیلیں بے شمار ہیں لیکن میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد آس کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے حاضرین یہ گرامی مرتبت یہ دنیا آپ سے آپ کے آئیڈیل کو چھیننا چاہتی ہے آپ کی حب رسول کے چجموں کو مانت کرنا چاہتی ہے ان کو تھنڈا کرنا چاہتی ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ دوب اور تفنگ کے ساتھ میں اسلحے کا منکر نہیں ہوں قوموں کی زندگی میں قوموں کی بردری میں قوموں کے تفوق میں قوموں کے اقتدار میں قوموں کی فتح اور نسبت میں اسلحے کا بڑا دفل ہے لیکن میں آپ کی توجہ اس جانے پبزول کرانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ رشیہ جو آج اپنے اصلی نام سے محروم ہو چکا ہے اس کے پاس ایٹم بھم نہیں ہے اس کے پاس عددی قوت نہیں ہے اس کے پاس اسکری صلاحیت نہیں ہے وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں جن کے بل بھوتے پر وہ دنیا پر حکمرانی کرتا تھا لیکن اس کا نظریہ خط ہو چکا اس کا آئیڈیل خط ہو چکا لینن ختم ہو گیا مارس ختم ہو گیا دنیا والے خوشتے ہیں کہ اگر ہم نے لینن کی طرح اور مارس کی طرح محمد عربی کے نام کو بھی اپنے پروپیگنڈے کے تبیل پر دو تلے دبا دیا تو مسلمان خط ہو جائیں گے لیکن یقین کرو یہ مسلمان اپنی اولاد کا سودا کر سکتا ہے اپنے مال کا سودا کر سکتا ہے اپنے وطن کا سودا کر سکتا ہے اپنی جان کا سودا کر سکتا ہے محمد زیادین کا سودا نہیں کر سکتا ہے حاضرین اگرامی مرتبت مجھے احد کی وہ بڑیا نظر آتی ہے مجھے احد کی وہ بیدار بخت خاتون سامنے نظر آ رہی ہے ذرا آنکھیں بند کرو اس منظر کو تصور میں داؤ کہ مدینہ میں خبر پہنچتی ہے سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام شہادت سے تر فراد ہو گئے مدینہ میں ایک قرآن مجھتا ہے حل جل مت جاتی ہے ایک اضطراب کی قیفیت ہے لوگ بھاگے ہوئے میدان احد کی طرف جا رہے ہیں ان بھاگے ہوئے جانے والوں میں ایک گوڑی خاتون ہے یہ خاتون وہ ہے جس کا باپ بھی میدان اے کارزار میں ہے جس کا بیٹا بھی میدان اے کارزار میں ہے جس کا شوہر بھی میدان اے کارزار میں ہے جس کا بھائی بھی میدان اے کارزار میں ہے بھاگی ہوئی جا رہی ہے آگے سے مسلمان مجاہدین واپس لوٹ رہے ہیں پلٹ رہی ہے ایک ایک کی محارت پکر کے پوچھتی ہے سرکار کے مطلب بتاؤ سرکار کیسے سرکار کس کیسی یہ تو ہی ہے وہ کہتا تمہارا بھائی شہید ہو گیا بھائی کی نہیں پوچھ رہی سرکار کی پوچھ رہی ہو دوسرا کہتا تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہتی ہے بیٹے کی نہیں پوچھ رہی ہوں سرکار کی پوچھ رہی ہوں ایک ایک کر کے پورے خاندان کی شہادت کی خبر ملتی ہے پھر بھی بھاگی ہوئی جا رہی ہے سامنے سے کوکبائی آتا ہے سرکار علیہ السلام کا روحِ وَدْدُحَا نظر آتا ہے وَاللَيْلِ اللَّا سَجَا کی ذُلْفِ لَحْرَاتِی ہوئی نظر آتی ہے اور کہ جنابِ مصطفیٰ کے قدومِ محملت لظوم کو چون کر کہتی ہے قدو مصیبت بادو کا جللن یا رسول اللہ سرکار آپ کے ہوتے ہوئے ساتھ مصیبت رہے ہیں زمانہ چھوٹے آئے مگر تیرا ترنسل دے گا کہ ساکھی تیرے میں خارو کو غدہ دینے گی